کبیر اب اپنے ہاتھ اس کے دونوں کندھوں تک لاتا ہے اور انہیں بھی زور سے رگڑتا ہے جس پر کل فاران نے ہاتھ رکھے تھے ایسا کرتے ہی اچانک سے اس کی نظر اس کی سراہی دار گردن پر پڑتی ہے جس پر ایک کالا تل کسی ستارے کی طرح جگمگا رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے اسے کالا ٹیکہ لگایا ہو کبیر اس کا رخ دوسری طرف پھیرتا ہے اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگتا ہے جیسے اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور دوسری طرف بیلا کا سانس رک جاتا ہے بیٹا اس کی گردن پر ایک کالا تل ہوگا بلکل اس کی ماں جیسا کبیر کے کانوں میں جمشید کی آواز گونجتی ہے بیلا کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ کبیر نے اس کا تل دیکھ لیا ہے اب وہ اس کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے کیونکہ کبیر تل کو دیکھ کر سرخ ہو چکا تھا اور اپنے انگوٹھے کا ناخن اس پہ گار رہا تھا کیونکہ وہ اس دنیا میں تو تھا ہی نہیں وہ تو کہی اور ہی کھو گیا ہو جیسے اس کی وجہ سے بیلا کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جب اچانک بیلا کی گردن سے خون کی بوند نکلی تو اس کے موں سے سسکی نکلی جسے سن کر کبیر نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا اور خود کو اسے آزاد کیا جس کی وجہ سے وہ مفلر زمین بوس ہو چکا تھا تم کبیر نے اس کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا کس کس کی بیٹی ہو تم جلدی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے کبیر اپنی شہادت کی انگلی سے دور سے ہی اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہا ہوتا ہے میں پریشے ابابیل بیلا جب اس کی آنکھوں میں عجب سی دہشت دکھتی ہے تو فوراں ڈر کر اپنا نام بتاتی ہے میں تم سے پورا نام پوچھ رہا ہوں جاہل تمہارے باپ باپ کا کیا نام تھا کبیر اب اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر زار سے بولتا ہے ان کا نام شہاب تھا بیلا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں کبیر اس وقت اپنا سانس بحال کرتا ہے اور ماں کا نام کبیر اب اسے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے پاس آنے لگتا ہے میری ماں ماں کا نام بیلا اب سوچ میں پڑ جاتی ہے ہاں تمہاری ماں کا نام کیا ہے جلدی بتاؤ سچ سچ کبیر اب اس کے سر پر دوبارہ پہن جاتا ہے ابابیل میری ماں کا نام ابابیل ہی ہے بیلا نیچے دیکھتے ہوئے بتاتی ہے یہ تو تمہارا نام ہے رائٹ کبیر اب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھتا ہے میرا ریال نیم پریشے ہے ابابیل ماما کا نام تھا بیلا اس کی بات کا جواب دیتی ہے تھا مطلب کبیر اب شوقت سا اسے دیکھتا ہے میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں ون میں تھی بیلا اسے دوبارہ بتاتی ہے کبیر اب اس سے دوبارہ دور ہو جاتا ہے اور اپنا چہرہ دوسری جانب کرتا ہے مطلب یہ وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا تھا تینک گارڈ نہیں تو ایک اور وجہ مل جاتی اس سے نفرت کرنے کی کبیر خود ہی سے دل میں بولتا ہے رکو بیلا کو جب اپنا مفلر اٹھا کر جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے رکنے کا اشارہ کرتا ہے جس پر وہ رک جاتی ہے آج کے بعد مجھے یہ تل نظر نہ آئے اسے مجھ سے دور ہی رکھنا نہیں تو میں اسے بخشوں گا بلکل نہیں کبیر بیلا کو آنکھیں نکالتے ہوئے کہتا ہے اور ہاں کل دوپہر کو تیار رہنا کیونکہ میں اپنی بات دوہرانے کا قاہل بلکل بھی نہیں ہوں یہ سننے کے بعد ہی وہ فوراں اپنے موں کے اوپر ہاتھ رکھ کر بھاگ کر کوارٹر میں چلی جاتی ہے اپنے روم میں قدم رکھتے ہی وہ پہلے اپنا ہونٹ رگڑ رگڑ کر صاف کرتی ہے لیکن خون جمنے کی وجہ سے اس کے نشان نہیں جاتے اس کے بعد اپنے گیلے کپڑوں کو بدلتی ہے اور پھر فوراں موں کے بل لیٹ کر زاروں کتار رونے لگ جاتی ہے کیوں کیوں میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا بابا نے مجھ سے یہ چھپانے کا کہا اور کبیر ایسا ریاکٹ کیوں کر رہا تھا اسے دیکھ کر وہ اب شیشے کے سامنے کھڑے اس دل کو دیکھ کر خود سے ہم کلام ہوتی ہے بچپن میں اس نے شہاب صاحب سے اپنی ماں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ہی یہ بتایا کہ ان کا نام ابابیر تھا اور فن کلاس میں تھی یہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس نے کبیر کو بھی یہی بات بتا دی تھی رونے کی وجہ سے اسے نیند بھی جلدی آگئی اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی کبیر جیسے ہی اپنے روم میں آتا ہے تو ششوں پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اسے لگتا ہے کہ یہ محس اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور اگر حقیقت میں بیلا وہی لڑکی ہے تو اس کو جتنا پاس رکھے گا یہ اس کے لیے اتنی اچھی بات ہوگی کیونکہ ایسے وہ اس پر نظر رکھ سکتا ہے لیکن فی الحال تو اسے نکاح کا سوچنا تھا اچانک اسے اپنے مو سے خون کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو اسے وہ سین یاد آتا ہے جیسے اس نے بیلا کو کس کیا تھا وہ فوراں اپنے ہونٹ پر انگوٹھا پھیرتا ہے اور کسی خیال کے آتے مسکرانے لگ جاتا ہے اگرے دن دو بجے تک کبیر بیلا کا لاؤنچ میں انتظار کرتا ہے لیکن وہ کوارٹر سے نہیں آتی اس پر وہ ملازمہ سے اس کے مطالق پوچھتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ بیلا کو ساری رات شدید بخار تھا اس لیے وہ اب تک سو رہی ہے کبیر اسے پینا ڈال کھانے کا کہتا ہے اور وہ لے کر بیلا کے روم میں جانے لگتا ہے جیسے ہی روم میں قدم رکھتا ہے تو وہ آرام سے سو رہی ہوتی ہے وہ بھی بغیر کسی لہاف کے کبیر اسے ایسی حالت میں سوتے ہوئے بہت غور سے دیکھتا ہے اور پھر اس کی شرٹ جو پہلے سے تھوڑی اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اس کو اور اوپر کرتا ہے اور اس کو ٹچ کر کے اس کا بخار چیک کرتا ہے تب جا کر اسے یقین آتا ہے دوسری طرف بیلا کو جیسے ہی کسی نے چھونے کا احساس ہوتا ہے تو تڑپ کر اٹھ بیٹھتی ہے بیلا کبیر کو اپنے روم میں دیکھتے ہی لہاف سے خود کو کور کر لیتی ہے اور فوراں اپنی شرٹ درست کرتی ہے کبیر جب بیلا کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی دیکھ کر فوراں جھوٹا اندازہ لگاتا ہے کہ یہ فاران کی یاد میں اپنے آنسو بہا رہی تھی اور اس کو پینڈال دینے کا ارادہ ترک کر دیتا ہے آج آخری دن تھا تمہارا مجھے دیکھ کے ایسے ری ایکٹ کرنے کا کل سے اگر مجھے دیکھ کر ایسے کیا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا کبیر اپنے دانت پیستے ہوئے اس سے کہتا ہے اور ہاں جلدی سے چلو time is too much short کبیر اپنی گھڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کو کہتا ہے اور پھر روم سے باہر نکلاتا ہے راستے میں اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ اپنی پڑھائی مکمل کرے تو اسے کبیر کے گھر میں ہی رہنا پڑے گا اور وہ بھی سرونٹ کوارٹر میں وہ ایک بیلڈنگ کا فلیٹ ہوتا ہے یہاں دو گھنٹے پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا اور کبیر اسے ٹیکسی کروا کر چلا جاتا ہے اب یہ وہاں بیٹھے ٹیکسی کا ویڈ کر رہی ہوتی ہے اتنے میں ایک گاڑی آتی ہے وہ ٹیکسی سمجھ کر اس کے پاس جاتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں جو شخص ہوتا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ فاران لگا رہی ہوتا ہے فاران جیسے ہی بیلہ کو سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی شاک ہوتا ہے فاران فوراں اس کے گلے لگ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کل تک وہ کہاں تھی جس پر بیلہ اسے ساری رودات سنا دیتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ کبیر نے اسے نیچہ دکھانے اور درد دینے کے لیے نکاح کیا ہے بیلہ کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کبیر نہ آ جائے یا ٹیکسی والا نہ آ جائے فاران اسے اپنا نمبر اور گھر کا پتہ دیتا ہے اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے کچھ ہی دیر بعد ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ بھی گھر چلی جاتی ہے وہ اپنے روم میں بیٹھی ہوتی ہے جب ملازمہ اسے کچھ ڈاکومنٹ دیتی ہے کہ یہ اسے خان صاحب یعنی کہ کبیر دے کر گئے ہیں وہ دیکھتی ہے تو وہ ایک ایڈمیشن پیپر ہوتے ہیں اور اس کے مطابق اس کی کلاس کل سے شروع ہونی تھی بیلا کبیر سے ملنا چاہتی ہے جس پر ملازمہ کے بتانے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بزنس کے سلسلے میں لندن آ گیا ہے ایک مہینے بعد کبیر کو گئے ہوئے پورا ایک مہینہ ہو چکا تھا وہ بیلا کو اپنے ساتھ باندھ کر چلا گیا تھا بیلا آزاد ہو کر بھی قید تھی اس نے ان دنوں میں کئی مرتبہ اپنا پاسپورٹ اور اپنا سامان ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ بھی نہ ملا اس کے پاس اپنے کپڑے بھی نہ تھے وہ ملازمہ سے لے کر پہن لیتی تھی اور اس کے علاوہ ایک وہ تھا جو اس نے پہلے کا پہنا ہوا تھا ان دنوں میں وہ یونی بھی جاتی تھی جہاں کا ماحول اسے پسند نہ آیا کیونکہ وہ اس کی عادی نہیں تھی ان دنوں میں وہ ملازمہ سے موبائل لے کر فاران سے بھی بات کر لیتی تھی اور ملازمہ کو یہ کہتی تھی کہ اس نے دوست کو کال کرنی ہے تاکہ اسے بھی کسی قسم کا شک نہ ہو ان دنوں میں وہ کبیر کو بلکل بھول گئی تھی اور پہلے کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتی تھی اس کا عادے سے زیادہ ٹائم یونی ہی گزرتا تھا اس نے اپنے بابا کو بھی تین مرتبہ کال کی تھی جو کہ اپنے دوست کی طرف تھے انہیں یہی کہتی تھی کہ وہ بلکل ٹھیک ہے اس دن جیسے ہی وہ کواٹر میں آئی تو ملازمہ نے اس کے سر پہ بم بھوڑا کہ خان اسے بلا رہے ہیں یہ سنتے ہی اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اسے نہیں پتا تھا کہ کبیر آ گیا ہے اس کے ہاتھ پاؤں صحیح مانوں میں کانپنے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ اب وہ اس کے نکاح میں تھی اس پر کبیر کا حق تھا پہلے تو وہ جو موں میں آتا تھا بول دیتی تھی لیکن اب اسے بولنے سے پہلے سوچنا پڑتا تھا کہ کہیں اس کو اپنی الٹی گنتی نہ گننی پڑے بیلا نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھے تو وہ لانج میں ہی بیٹھا ہوا تھا وہ صوفے میں بیٹھا تھا اور اپنی دونوں ٹانگیں صوفے کے سامنے پڑے ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی اور فون پر کسی سے بات کر رہا تھا بیلا اس کے سامنے کھڑی رہی اس نے کبیر کو ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا لیکن کبیر یک لخت اسے ہی دیکھے جا رہا تھا ایک مہینے بعد دیکھ رہا تھا وہ اسے پہلے سے ویک لگ رہی تھی کبیر ساتھ ساتھ فون پر بات کر رہا تھا جبکہ اس کی نظریں بیلا پر ہی مرکوز تھیں جس نے ملازمہ کا ڈریس کیا ہوا تھا وہ ملازمہ چون کے پیرس کی رہائشی تھی اس لیے بیلا نے شرٹ اور جینز پہنی ہوئی تھی ایک کپ کافی کا بنا کر میرے روم میں آ جانا بیلا کی نگاہ کبیر کے ان الفاظوں پر کبیر پر پڑتی ہے جس نے تھری پیس پہنا ہوا تھا اس کے چہرے کی داڑی پہلے سے زیادہ بڑی ہوئی تھی لیکن آنکھوں میں وہی گصہ تھا جو ایک مہینہ پہلے بیلا کو دیکھ کر آتا تھا بیلا فوراں کافی بنا کر روم میں جاتی ہے واپس جاؤ وہ جیسے ہی روم میں قدم رکھتی ہے تو کبیر کی آواز پر بیلا چونکتی ہے جی بیلا حیرانی سے پوچھتی ہے واپس جاؤ اور نوک کر کے آنا کبیر اپنے آنکھوں میں تپش لیے اس سے کہتا ہے پھر وہ دوبارہ باہر جا کر اس کی اجازت سے اندر آتی ہے کبیر اسے ٹیبل پر کافی رکھنے کا کہہ کر اپنے بیک سے کپڑے نکال کر وارڈروب میں سیٹ کرنے کا کہتا ہے اور خود کافی کا مزہ لے رہا ہوتا ہے اور بار بار اسے ایسی نگاہوں سے دیکھتا ہے جس سے وہ پزل ہو رہی ہوتی ہے اب وہ ساری شرڈ وارڈروب میں فکس کر کے مرنے ہی لگتی ہے کہ اس نے کبیر کو اپنے سر پہ کھڑے پایا جو ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے اسی کی طرف اور بڑھ رہا تھا جسے دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور علماری کے ساتھ چپک گئی تھوڑی دیر بعد اسے کلون کی مہک بہت نزدیک سے آئی اور پھر اپنی گردن پر ایک گرماہٹ کے احساس سے اس نے فوراں آنکھیں کھولی تو کبیر اس کی گردن پر وہ کپ پھیر رہا تھا جو کہ گرم تھا تم نے مجھے مس کیا آخر شوہر ہوں تمہارا کبیر اب اس سے سوال کرنے لگا اور ساتھ ساتھ اس کی گردن پر کب بھی پھیر رہا تھا اور اس کے ڈر کو اپنی آنکھوں میں سما کر سکون لے رہا تھا بیلا نے سوچا کہ اگر اس نے نام جواب دیا تو اس کی خیر نہیں اس لیے اس نے سوچا کہ جھوٹ بول دیتی ہوں کیا مس کبیر دوبارہ اس سے پوچھتا ہے جس پر وہ فوراں آنکھوں کو موٹا کر کے سر کو ہاں میں جمبش دیتی ہے یہ دیکھتے ہی کبیر کے چہرے پر شرارتی مسکرہ ہٹا جاتی ہے جیسے اسے سب پتہ لگ گیا ہو کہ اس نے ایسا کیوں کیا اچھا کتنا کیا ہے مس کبیر اب کب اس کی گردن سے ہٹا کر سائیڈ پر بنی شلف پر رکھ دیتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے بہت زیادہ بیلا جھجک کر بتاتی ہے اہاں سچی میں مطلب تم اس ایک مہینے میں ہمارے نکاح کو مان چکی ہے نا کبیر اب اس کی دونوں گالوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے بیلا کو پسلا رہا تھا اور بیلا بیچاری ڈر کی وجہ سے پھس رہی تھی اس کے اس سوال پر بیلا کچھ کہہ بھی نہ پائی اور آنکھیں جھکا گئی بیوی پھر میں تمہاری طرف سے ہاں ہی سمجھوں کیونکہ خاموشی آدھی رضا مندی ہوتی ہے کبیر اس کا ناک دباتے ہوئے کہتا ہے اس کا ارادہ جانتے ہوئے بیلا کی سٹی گم ہو جاتی ہے اچھا ان سب باتوں کو چھوڑو ادھر آؤ میں تمہارے لئے گفٹ لے کر آیا ہوں کبیر اب اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک بیگ دیتا ہے چلو اب اس کھولو کبیر بیلا کو وہ بیگ تھما کر کہتا ہے بیلا جیسے ہی اس بیگ کو چیک کرتی ہے تو شرم کی وجہ سے اس کا چہرہ ہی لال ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر کبیر اور محضوظ ہوتا ہے کیونکہ اس بیگ میں مختلف رنگ کی نائٹی اور ویسٹن لباس ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ کبیر اسے چیک کرنے کا کہتا اسے کسی کی کال آ جاتی ہے تو وہ بیلا کو وارڈروب میں رکھ کر جانے کا بول دیتا ہے اگلے دن بیلا یونی سے جیسے ہی گھر آتی ہے تو ملازمہ اسے کال کا بتاتی ہیں کہ کوئی اس سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے بیلا پہلے تو کبیر کے در کی وجہ سے کال نہیں کرتی لیکن پھر اسے تجسس ہوتا ہے کہ ایسی کون سی بات ہے جس پر فاران نے اسے کال کی تھی کہیں اس کے بابا تو ٹھیک ہے اس پر وہ فاران کال کرتی ہے ابھی اسے بیل جانے ہی والی ہوتی ہے کہ پیچھے سے کسی نے آ کر اسے موبائل چھین لیا اور اس کو زور سے دیوار پر مارا جس کی وجہ سے موبائل کا چورہ ہو گیا بیلا نے جیسے ہی کبیر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دہشت دیکھ کر ساکت ہو گئی اس کا دل چاہا کہ وہ اس گھر سے اڑ جائے کبیر کی آنکھیں بالکل ریڈ ہو گئی تھی اور اس نے بیلا کو دیکھ کر بس اپنے سر کو ہاں میں دو تین مرتبہ ہلایا اور وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر بعد اسے پتا چلا کہ کبیر نے سب ملازمہ کو چھٹی دے دی ہے ہوش تو اس کے تب اڑے جب ایک ملازمہ اس کے پاس اپنے کپڑے لینے آئی اور اسے یہ بھی کہا کہ خان صاحب اسے گھر بلا رہے ہیں بیلا جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو کبیر اسے باز اسے پکڑتا اپنے کمرے میں لے گیا لیکن اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ وہ آزاد نہ ہو پائی میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے ساتھ کوئی کھلوار نہ کرنا اب تم دیکھنا میں کرتا کیا ہوں کبیر بیلا کو کہتے ہی اس پر جھکا اب اس کا ہونٹ چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی گھردن کو چھو رہے تھے لیکن بیلا کی سسکیاں اس کے کام میں خلل پیدا کر رہی تھی جو وہ برداش نہیں کر سکتا تھا لہٰذا اس نے اپنی ٹائی اتاری اور اس کے موں کے پاس کر کے اس کا موں بان دیا اب اس کے دونوں ہاتھ کبیر کے وزنی ہاتھ میں کیت تھے ہا 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 دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے کام میں کوئی ٹانگ اڑائے یہ مجھے پسند نہیں لیکن تمہاری سمجھ میں بات کہاں آتی ہے بھٹون وری میں ہوں نہ سمجھانے کے لیے یہ کہتے ہی وہ دوبارہ اس کی گردن پر جھک گیا اور اس دشمن جان تل کو اپنی پوری قوت سے بائٹ کیا بیلا کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس ستمگر کی شدت کا مو بولتا ثبوت پیش کر رہے تھے ویسے تو وہ اپنی دنیا میں ایک اپنے کام کو پھرتی سے کرنے والا انسان مانا جاتا تھا لیکن ان کاموں میں کبیر کا ایک الگ ہی روپ دیکھنے کو ملتا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے بیلا کو آزاد کیا اس واقعے کے بعد اس نے بیلا کو اپنے کمرے میں سونے کا حکم دیا تھا اور اس رات اس نے اسے مووی دکھانے کے بہانے تنگ بھی کیا اسے ٹارچر کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا اس دن جب بیلا کو شاپنگ کروانے لے کر گیا تو ایک دفعہ دوبارہ بیلا نے اسے اپنا غصہ دکھانے پر مجبور کیا اور اس کی آڑ میں آ کر کبیر نے اس پر رات کو اپنی شدت لوٹائی جس کی تاب نلاتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی تھی کیا کبیر کو اپنے کیے پر پچتاوا ہوگا اگر نہیں تو کیا کبیر کبیر کا ایسا رویہ بیلا سہ سکے گی اور جولی جب بیلا کو کبیر کے ساتھ دیکھے گی تو اس کا کیا ریاکشن ہوگا اور کبیر جولی کو بیلا کے بارے میں کیا بتائے گا کیا کبیر جولی سے اپنے ڈائٹ کے کہنے پر انگیجمنٹ کے لیے راضی ہو جائے گا یہ جانتے ہوئے کہ بیلا اس کی بیوی ہے اور اس انگیجمنٹ کو لے کر بیلا کا کیا رد عمل ہوگا یہ سب جاننے کے لیے ویٹ کرے اگلی ایک ساتھ کا موسیقی